پندرہ شابان کی رات اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں ہے بڑی مشہور حدیث ہے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی غرکت تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی اور امہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گی اور وہی امہ عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نس شابان کی رات ہے یعنی پندروی رات ہے شابان کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیرل قادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا بلکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفیٹ آف ڈاوٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے آگے کے الفاظ امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرہ ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبا تابعی ہے یحیب بن کسیر اس کی ملاقات تابعی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور جو تبا تبا تابعی ہے حجاج اس کی ملاقات یحیب بن کسیر سے سما ثابت نہیں ہے اور پھر ساتھ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کونسی تھی یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقی اغرکت چلے گئے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعا کی امام عائشہ بھی پیچھے پہنچی اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تُو میرے بیچھے آئی تھی تُو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے سیم وہی الفاظ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقی غرکت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعا مغفرت کریں تو میں ان کی دعا مغفرت کے لیے بقی غرکت قبرستان میں آیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے وہ بالکل باطل ہیں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بقی غرکت قبرستان میں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی صحیح مسلم ڈبل ٹو فائیو سکس بلکہ المستدرگ للاقے میں موجود ہے کہ تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لیے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے ہم ٹائلیٹ میں جاتے ہیں وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے کر کے جاتے یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں اور یہی جو مسلم کے حدیث ہے اسی میں وہ دعا ہے جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بی حقیقی شعب الایمان اما عائشہ کہتی ہے کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہی رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات عامال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورہ القدر سورت نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورہ الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا حصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی زعیف کہہ رہے ہو اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو ریجیٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے وہ حدیث بھی میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں تو یہ روایت بھی منقطع ہے اس میں ابن حارس جو تابی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملکات ثابت نہیں ہے یہ منقطع روایت ہے اور دوسرے طریق میں ابن کسیر العبدی زعیف راوی ہے البتہ جو شابان میں عمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نیسائی 2359 جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تیسری حدیث سن ابن ماجہ سے ہے 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فرمورہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی زمین یاد آگیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہیں وہ بریلیویوں پر گرج رہے تھے یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابباجان ہے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناسرین البانی انہوں نے تو یہ سن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پر بھی نکالیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجدادی گلتی ہے تو ان بچاروں کو بھیجتادی گلتی کہا کہ چھوڑ دیں یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کو رکھی ہے یا کم از کم پبلی کو بتائیں تو صحیح لیڈی بے شرمی گنتا ہے اس بندے نے چیٹ بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا اپنے بابیں سب کوئی پیارے ہیں ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی صحابہ بابیں سب کو پیارے ہیں یہ بابوں کا فترہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے تو یہ مجھے زمناً باز یاد آگئی اسی حدیث کے حوالے سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو قینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کیس حکم ہے نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمان مجھول راوی ہیں ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعرف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے یعنی کسی صورت ہی ہے سندرجے تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو ضعیب میں بھی سخت ترین ضعیب روایت ہے اور اس میں میں پھر اب وہ گیارہ آزار وولڈ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیب کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دواق میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کروں تو مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی العدب المفرد کے حوالے سے امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں عدب المفرد میں یہ صحیح روایت ہے اور اگر ہم ڈاٹر طالب قادی صاحب کہتے ہیں ہم ماں ونیفہ کے مقلد ہیں آپ بخاری کے مقلد ہیں اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے ہیں اس روایت کو صحیح مانیں مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کٹ کے اپنے موں میں رکھ لے نعوذ باللہ من ظالک اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو اتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عَظِيمِ اخلاق کے بلند تری درجے پہ فائز اور بخاری اور مسلم کی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس میں بھی یہی سکم ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پہ یہ انٹی وائنم دیا تھا یہ والی روایت 07 عبداللہ ابن عمر بن آس سیم الفاظ ہیں وہی کہ پندروی رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینا رکھنے والے کے لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہیں وہ مدلس اس میں تو نہیں ہے ویسے وہ مدلس راوی ہیں لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا یہ امام حاکم نے المستدرل حاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کا ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفاظ سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے حافظہ کمزور پڑ گیا تو اگر راوی سکھا ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی بعد والی ضعیف ہوں گی یہ بعد والی ہے کیوں جو راوی ان سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے وہ پہلے کا راوی نہیں ہے اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا ہے وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں اور یہاں پہ میں ایک زمین اور بات بھی ارز کر دوں کہ یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی شابانیاں منایا جاتا ہے پنہ شابان کی رات کو وہ شب براد نہیں منا رہے ہوتے ہیں وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یومِ ولادت مناتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ کونسیپٹ نہیں ہے شاب براد والا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی بھی ہم نے بھی کی ہے تو سنی شیعت ہے اجماع بڑا لیندنے دے چھو اجماع کوئی نہیں ہے وہ اپنے چکریچہ ہوندے ہیں تو اسی اپنے چکریچہ ہوندے ہو اسی اپنے چکریچہ اسی اپنی آخرتی فکریچہ تو وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یومِ ولادت پانچویں حدیث سنی بن ماجہ سے ہے مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے ہے کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو رات کا قیام کرو دن کا روزہ رکھو اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ جو 45 نمبر حدیث سی اس سے ثابت ہے اس کی وجہ سے نہیں وہ الگ سے کیونکہ غروبے افتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی آفیہ چانے والا کہ اسے آفیہ دوں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر وہ جو سور قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہے یہ روزانہ ہوتا ہے احتحائی رات آخری جب رہ جاتی ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں تو پندرہ شبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر وہ مضمون موجود ہے جسے شوق ہے تو وہ پڑ سکتا ہے چودہ پندرہ صفحوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری بیسے اس کی ضعیف روایتوں کے حوالے سے کیا اور انہوں نے ہی ایک صحیح کول بھی ایک تابعی کا لکھا لیکن چونکہ تابعی کا کول مکتو ہوتا ہے اور تابعی کر کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو وہ کسی دوسرے تابعی سے بھی سن سکتا ہے صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں تابعی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں اس کو ہم مکتو کہتے ہیں یہ غیبی خبر سے مطالق ہے لیکن یہ تابعی تک کول ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا مکہول تابعی ہیں شام کے یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے وے واسطوں والی بیان کرتے تھے شعب ال ایمان امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3671 یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پندروی شابان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پندروی شابان کی رات کو اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں اور دوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتوہ نہیں لگاتا خود کرتا نہیں ہوں کسی پر فتوہ نہیں لگاتا میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہے ہیں میرا موقف وہی تھا پانچ سال پہلے بھی اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی شاہیے یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے حیرہ کرنے دو لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لئے تو میرے بھائیس سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لئے نکلتے ہیں تو آپ عید کی ازان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے نہیں جی ثابت نہیں ہے تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا گناہ کا کام تو نہیں ہے دے دیئے کر ازان سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لئے نکلنا ہوتا ہے پکیجے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں بھئی آپ کا تو فرمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام ہے تو کر لیں تو عید کی ازام دے دیں جنازے کی ازام دے دیں کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لئے مقصود کر لینا یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آرہے ہوں یا کوئی پرٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھڑھ لیں نہ خالی اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہیں انہوں نے جمعہ پھڑھ لیا ہے خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا ولی آوذ باللہ تعالی